بین زیر کے حوالے سے یاسر آپ کو یاد ہے کتنی ویڈیوز آئیں کتنی ان کے حوالے سے پمفلٹ آئیں کسنا کچھ آیا کیا محترمہ بین زیر سیاسر سے اٹھ ہو گئیں آج بھی وہ زندہ ہیں پاکستان بی بس پارٹی آج بھی ان کی جماعت ان کی قرمانیوں کا سمرک لے رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی پہ ایف آئر کرانے سے ہاں درست ہوتی تو بالکل کرواتے غلط ایف آئر کسی پہ کروانے سے جو ملوث نہیں ہے اور خاص کر وہ شخص جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیدل ننگے باؤں جاتا ہے جس نے نموسی رسالت کے لیے اقوام متحدہ کے اندر بات کی تو آپ اس پہ کرا رہے ہیں آپ کرا رہے ہیں ایف آئر اس پہ درج جو وہاں پہ موجود ہوتا جو اس پہ ملزم ہوتا جو اس نے یہ کام کیا ہوتا تو اس کا تو مزادہ تو یہ ایسر اس سے میں آپ کو بڑا کلٹ کر دوں ایک یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اور دوسرا یہ جو ایف آئر ہے اس کے بعد انتشار کی سیاست میں اضافہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتشار کی سیاست کو آئندہ دنوں میں دیکھتے ہوئے پریشان کان ہے پی ٹی آئے آپوزیشن ہے یا حکومت میں نے پھر کہا ہے کہ ہمیشہ اگر جلگراؤ جلاو ہوگا گرفتاریاں ہوں گی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پریشان بھی ہے تو پھر حکومت ویسے ہی اقدامات کیوں کر رہی ہے جسے پریشانی کا سامنا کرنا ہے یہی دیکھنا ہوگا کہ کس کو کتنی اتنی جلدی کیوں ہے کوئی تو ہے جس کو بہت جلدی ہے اور جس کو بہت جلدی ہے وہ یہ سارے کام کروا رہے ہیں میں اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو آپ مجھے ایک بات بتائیں عمران حان کی حکومت ختم ہو گئی آپ کی ایک اتحاد کی حکومت بن گئی پنجاب میں بھی آپ آگئے مرکز میں بھی آپ آگئے تمام اختیارات تمام طاقت کا توازن آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جب جس کو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں اوپر نیچے پکرنا گرفتار کرنا انگرینیسٹریکیشن کرنا چیزیں کھولنا یہ آپ کے ہاتھ میں کر سکتے ہیں اس دورانی میں ایسی عرکت کرنا جس سے کسی کو تقویت مل جائے جس سے کسی کو زیادہ مظلوم نہ دیں میں نے پھر پہلے بھی اکثر کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے اب تک مقدمات یا جتنا معاملات ہوئے ہیں اس میں عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سخت نائنصافی ہو رہی ہے اور اب آپ کوئی اصل چیز بھی سامنے لیں گے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس لئے تیار نہیں ہوں گے کہ جب آپ آغاز میں کچھ ایسا کر دیتے ہیں تو درمیان میں آپ کے کی ہوئی کسی چیز کو بھی اہمیت نہیں ہوتی تو اس میں نقصان حکومت کا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ شباشری صاحب ایک بڑے دانہ عدمی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنے اردگرد دیکھنا ہوگا کہ کون ایسی حرکتیں کروا رہا ہے آپ جو اردگرد کی باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب جیتر اشارہ کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کی طرف وہی ہیں نہیں دیکھیں میں ہم کسی کا نام لینے کے لئے تیار نہیں ہے نام کسی کا نام لیں گے دیکھیں میں بڑا بڑا سمپلس اور حدیثی بات کرتا ہوں ایک ایف ای آر لاہور میں بھی تھی ہے سر شادرہ کا ایک نوجوان تھا اس نے ایک ایف ای آر کرائی وائف ای آر سے میاں نواز شریف سمیت مسلم لینگ نون کے کئی اہم رہنماؤں وائف ای آر ختم ہو گئی اس ایف ای آر کا شور مچا اس ایف ای آر کا سارا نزلہ کس پہ گرا سارا گند کس پہ گرا حکومت پہ اس پہ ساری بدنامی کس سے بھی آئی حکومت کے کیونکہ اس وقت حق پہ وقت تھے اس ایف ای آر کے بھی حکومت جو کارڈ کھیننا چاہتی ہے میں پھر کہتا ہوں پاکستان کے اندر مذہبی کارڈ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اس سے کسی صورت فائدہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے اندر مذہبی کارڈ کا استعمال جو ہے وہ سب سے سان ہے لیکن اس کو سنبھالنا سب سے مشکل ہے سب سے مشکل ہے اب ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اب کچھ لوگوں نے وہ ٹویٹ نکال لیا ہے جو مریم صاحبہ کے پہلے ہیں کچھ لوگوں نے رانا سناؤلہ صاحب کی کچھ گفت کو پہلے نکال لیا ہے کچھ لوگوں نے پرانی فوٹیجیں نکال لیا ہیں اب آپ انہی چیزوں کی بنیاد پر مقدمات درج کرانے جاتے ہیں تو آگ کس طرف لگے گی نقصان کس کا ہوگا اس ملک کا ہوگا نقصان اس قوم عوام کا ہوگا چلے آپ اس تناظر میں کوئی بڑی گرفتاری دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے چار دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ گرفتاریوں کا پلان بن گیا ہے میں نے تو لسٹ آپ کو نام نکال لیا ہے پلان بننا عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ جو کل تک تھا میری اطلاع کے مطابق اب نہیں ہے میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ اداروں کی رپورٹس بنگوائی گئیں اور ان رپورٹس کی روشنی میں یہ رپورٹس میں واضح طور پر یہ لکھا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ان کی تحریک میں زیادہ زور پڑے گا اور وہ بیانیاں جو عمران خان لے کے چلے اسے تقویت ملے گی اور جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد کچھ لوگ اس قدر بے قابو ہو جائیں گے جنہیں سنبھالنا مشکل ہوگا نہ وہ کسی بھیانیے کو ماننے کے لئے تیار ہوں گے نہ کسی چیز کو اور اس وقت وہ پی ٹی ای کی بھی قیادت کے شد کنٹرول میں پھر نہ رہی یہ الفاظ جو آپ کو کہہ رہو ہیں یہ لکھے ہوئے موجود ہیں تو اب اس کے بعد میری جو اطلاعات ہے کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کو فیل وقت روک دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں کچھ وزراء کی خیال بھی یہی ہیں کچھ جو وزراء نہیں ہیں لیکن حکومت میں اہمیت رکھتے ہیں وہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ انہوں کا گرفتار ہونا چاہیے لیکن میری طلاع یہ ہے کہ اب انہیں گرفتار ان کی گرفتاری کے حوالے سے دو آرہ پیدا ہو گئی ہیں جس کے بعد شاید انہیں گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ جیسے ہی ان کے گرفتاری ان کو گھر میں ہاؤس ریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی جائے گی تو پھر عمران خان کی تحریک جو ہے مئی کے آخری ہفتے میں نہیں جائے گی جس دن یہ کام شروع ہوگا اس دن جو ہے چلیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ارادہ بدل چکا ہے اور آج کا فیصلہ کچھ اور ہے تو کیا یہ فیصلہ صرف عمران خان صاحب کی ذات تک محدود ہے جو دیگر نام تھے کیا ان کے بارے میں بھی ارادے ترک ہو چکے ہیں یا ابھی ادھر ارادے ورقرار دیکھیں جی ابھی یہ دیکھیں گے میری جو اطلاعات ہے کہ ابھی ان کے حوالے سے بھی یہ کچھ دیکھیں گے کیونکہ ان کو سخت جو رییکٹر جو آگے مضاحمت کرنی پڑے گی یہ مضاحمت دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوتا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے آئی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی انڈسٹری باندے آدھے سے زیادہ جو لوڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آپ کو لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آ رہے عید کے بعد لوڈ شیڈنگ ہونی ہے عوام کی نفرت کبھی باہر آنی ہے عوام کو بے انتہا ان پر امیدیں تھیں کہ یہ آئیں گے دنیا کی ہر چیز سستی ہو جائے گی آپ نے دارہ شماریات کی رپورٹ دیکھ لی کتنے فیصد اضافہ ہو گیا ایک ماہ میں آئندہ بھی ایسے ہی ہونا ہے نہیں کر سکتے کوئی آلہ دین کا چراغ ان کے باس میں نہیں ہے آپ دیکھیں گے جلسے جلوس باقی چیزیں نکلیں گی اس سے ایک طرف عوام ایک طرف پی ٹی آئی کا کارکن اور ایک طرف اس دفعہ وہ کارکن جو پی ٹی آئی کا نہیں بھی تھا آپ کو جلسے جلوسوں میں نظر آ رہا تھا وہ نظر آئے گا تو ایسے مرمحول میں حکومت کے لیے بری پریشانی ہوگی اور آپ کو ایک بری خبر دے دیتا ہوں یہ جو مئی کا مہینہ ہے نا مئی کا مہینہ اس میں پاکستان کے اندر بہت بری تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ اگر عمران خان مئی کے آخر میں جو اسلام آباد جا رہے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہوگا ایک ہوگا نئے الیکشن اور دوسرا بڑا سمپل سا ہوگا کہ منحرف جو عراقین ہیں ان کا فیصلہ کریں اگر آپ آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فارغ ہوتے ہیں سارے یا صرف ایسا ہے نا آئین میں اگر آپ آئین سے ہٹ کے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ پارٹی بن جاتے ہیں اور اس کو آپ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوتا ہے دیکھیں وہ جو فارغ ہوں گے وہ پنجاب کے ہوں گے پنجاب میں فارغ ہوں گے تو حکومت کس کی ہتم ہوگی پنجاب میں جو متحدہ حکومت ہے ختم ہو جائے گی جب آپ کی پنجاب میں ختم ہوگی وہ فارغ میں بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ فارغ ہوں گے اس کے بعد حکومت کے پاس جواز کیا رہ جائے گا اس کے پاس حکومتی اتحاد ہوگا اپوزیشن بالکل نہ ہونے جو حکومت نے جالی سی اپوزیشن وہاں بنا لی ہے نا کہ یہ ہے یہ ایک پبلک کانسپیٹی بھی اپوزیشن ختم ہو جائے گی اپوزیشن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا پھر ہوگا دوسرا پھر تیسرا ہوگا پھر حالات برے چینج ہوں گے اور مجھے وزیراعظم شواز شریف کی پھرتیاں ان کی میٹنگز ان کے جلاس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ذہنی طور پر اب تیار ہو چکے ہیں کہ مئی کے بعد الیکشن کروائے جا سکتے ہیں اگر الیکشن کروانے کی بات نہ ہو تو دن رات ایسی میٹنگیں نہیں ہوتی اگر آپ یہ سمجھ کہیں کہ اب بس ڈیڑھ سال کا وقت ہے تو پھر آپ ڈیڑھ سال کے مطابق لابنگ کرتے ہیں لیکن یہ جتنی تیزی سے کام اور جتنے وزٹ ہو رہے ہیں جتنی تیزی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیڑھ سال نہیں یہ دو سے تین ماہ شیخ رشید صاحب کا مستقبل قریب کیا دیکھ رہا ہے شیخ صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں انہیں اپنا بجابی میں کہنے ہیں نا سودہ بیچنا آنہیں شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہوگی نا اگر شیخ رشید پہلے آپ ذہن میں رکھئے گا شیخ رشید بہت سے لوگوں کے پیارے ہیں بہت سے لوگوں کے پیارے ہیں اور شیخ رشید کی گرفتاری جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا حکومت کے لئے مسئلہ ہوگی شیخ رشید کو گرفتار کرنا صرف تحریک انصاف کو نقصان موجانا نہیں ہوگا شیخ رشید کو گرفتار کرنا بہت سے لوگوں کو نراز کرنے کے مطابق ہوگا اور شیخ رشید گرفتار نہیں ہوگا اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھئے گا میں کہہ رہا ہوں چند لوگ ایسے ہیں جن کی گرفتاریوں کے بعد تحریک چلے گی اور یہ ایسی تحریک چلے گی جسے پھر کوئی روکنا بچائے گا تو نہیں رکھے گی یعنی شیخ رشید کی گرفتاری بھی ان چند افتارات میں شامل ایک سو فیصد ہوگا رانس صاحب پنجاب کے اندر اگر صورتحال دیکھیں پنجاب میں آئینی بہران کسی حد تک ختم ہو چکا ہے جو آئینی طور پہ تھا لیکن ابھی تک گورنر پنجاب اس کو تسلیم کرنے کو نہیں آ رہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں جالی وزیرعالہ یہ اور جالی وزیرعالہ جو ہے یہ باپ کی کرسی سمجھ کے اس وقت حکومت کو چلا رہا ہے اب یہ آئینی طور پہ بہران تو نہیں ہے لیکن یہ جو چپکلش ہے یہ چپکلش سیاسی رنگ کیا دینے والی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر وزیرعالہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو سمری بھیجوائی کی صدر مملکت کو گورنر پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا پھر کیا دیکھتا ہے مجھے عمل درامت ہوتا ہے نظر نہیں آرہا مجھے نظر آرہا ہے کہ گورنر پنجاب کو تبدیل جو ہے اس کرنے کے لیے انہیں شاید کوئی عدالتی راستہ اختیار کرنا پر بڑے یا ان کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پر بڑے دیکھیں گورنر پنجاب ایک پی ٹی آئی کے بڑے متحرک کارکن ہیں اچھا انہیں لالچ بھی کوئی نہیں ہیں عمر صرف راتی مذہب میں جانتا ہو پرانا اور وہ سٹینڈ بھی ٹھیک لیتے ہیں جہاں پہ سٹینڈ لے لیا لے لیکن سٹینڈ کا سب سے برا نقصان پنجاب کو ہو رہا ہے یہاں پہ ہی قائنی بہران پیدا ہو چکا ہے یہاں پہ بہت سی سمریاں ایسی ہوں گی جن کے لیے ان کی منظوری گورنر کی منظوری ہونا ضروری ہوگا ایسی بہت سے بھی لوں گے جس کے لیے گورنر کی منظوری ضروری ہوگی اگر وہ گورنر منظور نہیں کرتا تو اس سے نقصان تو عوام کا ہوگا نا یسر اس سے بہت سے مسائل تو پیدا ہوں گے نا تو اگر تو ایک ماہ یہ مئی کا مہینہ گورنر پنجاب رہ گئے تو پھر پنجاب میں تمام تار اختیارات ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک لنگری لولی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسے اور آپ اگر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ صدر ممکر جو ہیں وہ اس سمری کو منظور کریں گے گورنر پنجاب کی تبدیلی کو مجھے نظر دیا اور ان کے پاس کچھ اختیارات ایسے بھی ہیں جن پر انہیں پریشریز نہیں کیا جا سکتا اور عمر صرفرہ چیمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو آئینی طور پر میں ٹھیک ہوں پس وزیراللہ پنجاب حمزہ شباز کہتے ہیں کہ آئینی طور پر میں ٹھیک ہوں تو ایک جانگر لیکن میں کہہ رہا ہوں اسی دوران میں اگر پنجاب کا فیصلہ آ گیا منحرف حرقین کا تو یاسر پھر ذہن میں دیکھئے پھر تو یہ حکومتی جاتی دکھائی دیتی ہے پھر تو حکومت جاتی دیتی ہے آپ گور کریں نا پنجاب میں ہے کیا جانگیر تارین صاحب کے واپس آنے سے اور ڈپٹی سپیکر کے وہاں میں موجود ہونے سے تو یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ یہ آپ سے کہاں پہ کون کس طرح کر رہا تھا